بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ زندگی پر یقین رکھتے ہیں تو آپ کو موت پر یقین کرنا چاہیے اگر آپ خدا پر یقین رکھتے ہیں آپ کو شیطان پر یقین کرنا چاہیے اور اگر آپ کو مرنے والوں پر یقین رکھتے ہیں تو ہندوستان میں بھوت کی اصل کہانیاں جو اس ٹکڑے میں بیان کی گئی ہیں وہ آپ سے جہنم کو خوف سزا کرنے والی ہیں ہندوستان میں خوفناک مقامات میں سے کچھ کے بارے میں ہر ایک نے حقیقی زندگی کی کہانی سنائی کچھ لوگ بہادری کا مظہرہ کرتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ کچھ غیر محضب کہانیاں ڈرونی ہیں جیسے واقعی ڈرونہ اس کا انظام حالات پر لگائیں لیکن ریر کی ہڈی سے چلے والے خاتوں بھوتوں اور روحوں کی مجود کی تصدیق کرتے ہیں خاص کا جب وہ مقامی لوگوں سے آتے ہیں ٹھیک ہے زیادہ تر قبرستان، قلعے اور لاوارس مکانات کو بھوتیا سمجھا جاتا ہے لیکن ہندوستان کے سب سے زیادہ پردادار مقامات میں سکول، سپتان کی امارتیں، فیبرینی، اوٹلوں، ادافتیں اور میٹرو سٹیشن شامل ہیں مسال کے طور پر شملا میں بھوتیا جگہوں میں کنونٹ آف جیسس اینڈ مریم اور اندرہ گاندی میڈیکل کالش شامل پولکاتا کے بھوتیا مقامات میں ایک میٹرو سٹیشن اور ایک لائبری شامل ہیں یہاں تک کہ دیلی کی کار، دو ماہ، اوٹ بھی ایک معمولی سی غلطی ہے لیکن ان مقامات کی اصلیت ان کے ساتھ وابستہ بوری افثانوں کی بدولت بنیادی طور پر خوفناک ہے یہ کہانیاں نسل در نسل چلتی رہی ہیں اور یوں منسلک ٹیگ یا ممنوع پاسنگ وہ زشتہ برسوں کے ساتھ مضبوط ہوتی جا رہی ہیں یہاں تک ایک طبقہ بھی مفوق الفطرت مخلوق کی مجودگی سے انکار کرنے کی جرات نہیں کرتا ان کی ہر ریاست کا پردہ خوشی کرنے والی جگہوں اور کہانیاں کا اپنا حصہ ہے ان پردہ پوش مقامات اور ان سے وابستہ ممکنہ طور پر واقعی بھارتی ماضی کی کہانیوں پر ایک نظر ڈالیں گھنگڑ قلعہ ہندوستان کی راجستان ریاست میں ستاروی صدی کا قلعہ ہے اس کو بھگون داس نے اپنے چھوٹے بیٹے مادو سنگھ اول کے لیے کامیر کیا تھا قلعہ اور اس کے اطراف اچھا طرح سے محفوظ ہے بھنگڑ قلعہ کے بارے میں بہت ساری حقیقی خوفنات تحانی ہیں بھنگڑ قلعہ کی آوارگی کی انتہا اس حقیقت سے ذائع ہے کہ اثار قدیمہ کی سوسائٹی آف انڈیا نے انتباہی نشانات لگائے ہیں جو سورج غروب ہونے کے بعد سیاہوں کو قلعہ کے حدود میں موجود ہونے سے منع کرتے تھے لہٰذا اس میں کوئی تجرب کی بات نہیں ہے کہ قلعہ ہندوستان کے سب سے زیادہ متاثرہ مقامات کی فورس میں سرے فورس تک بھنگڑ قلعہ اپنی پرتی کے لیے دنیا بھر میں جانا جاتا ہندوستان کی سب سے زیادہ متاثرہ جگہ سے منسلک کہانی کے اطابق تانترک سنگیا کش شہزادی رتنا نوی سے محبت ہو گئے اس نے جادو جیتنے کے لیے اسے استعمال کرنے کی کوشش کی لیکن شہزادی کو اس کی برے منصوبوں کا پتہ چل گئے اور اسے قتل کرنے کا حکم دے دیا تانترک کے مرنے سے پہلے اس نے قلعہ کے رہشیوں کو مرنے اور گاؤں کے مشندوں کو ہمیشہ کے لیے چھتوں کے بغیر رہنے کی لانت بھیجی شہر کے کچھ دہات چھت والے ہیں یہاں تک کہ اگر چھت بھی بنی ہو اس کے فوراں باندھ اس کا انہدم ہو جاتا ہے اگر میری یہ کہانی آپ سب کو پسند آئی تو مجھے اپنی رائے ضرور دیجئے گا انشاءاللہ آپ کو پاکستان بھارت اور واقعی جتنے بھی ممالک ہیں ان کے ہنٹرڈ پلیس کے حوالے سے آپ کو ضرور پاگاہی پیش کروں گا